بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بنتا ہوا ہے دکھائی دیتا ہے آج وہ معاملات جو ایک طویل عرصے سے پینڈنگ کا شکار چلے آ رہے تھے ان کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گھریلو ذمہ داریاں بھی خوب نبھائیں گے کاروباری معاملات پر بھی توجہ رہے گی لیکن شریک حیات کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان پر تھوڑا سا نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے برجسور ٹورس کی اگر بات کی جائے تو آج اخراجات میں اضافہ رہے گا دھوک دہی فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں دوسروں سے تل کلامی بدمزگی بیچینی پیدا ہوگی اخراجات کو لے کر بھی فکر مند ہیں بن بلای مہمان آج آپ کے گھر آ سکتے ہیں اور کوئی ایسا شخص آپ سے مدد طلب کر سکتا ہے کہ آپ کے شاید بہم و گمان میں بینا ہو لیکن اس کی مدد جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی البتہ اگر کسی کی بھی مدد یا حلب کر رہے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ ایک روحانی خوشی ضرور محسوس کریں گے شریک حیات کی صحت کا خال رکھیے گا شریک حیات کے ساتھ اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی محتاط رویہ اپنانا ہے نوکری پیشہ افراد کو بھی کیرفل رہنا ہے کچھ الیگیشنز الزامات جو ہیں وہ آپ کو سننے پڑ سکتے ہیں برج جوزہ جمنائے کام کاج کاربار کرنے والے افراد کے لیے اج منافع کرو جھان رہے گا کسی بھی تعلق یا ریلیشنشپ میں کسی بڑے فائدے کا سوچ رہے تھے حوالات کے مطابق چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کسی خوشفہمی میں مبتلا تھے تو وہ خوشفہمی بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ایون اگر کسی چیز کو لے کر غلط فہمی تھی وہ غلط فہمی دور ہوگی اور آپ کے لیے بہتر رہے گی آج کا دن بہنبھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری منافع فائدہ رہے گا دوستوں سے بھی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے کسی سوشل ایکٹیوٹی کا حصہ بنیں گے یا کسی ا حصہ بننے کا موقع بھی اجاب کو مل سکتا ہے برج سرطان کینسر آج کا دن کام کاج کاربار کرنے والوں کے لیے خاصا مصروف رہے گا آج مستقبل کو لے کر کچھ اہم فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا تو کوئی انٹرنیشنل کام کرنے لگے ہیں یا کام کو بیرونی ملشفٹ کرنے کے حالے سے سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں یا نوکری کو تبدیل کر کے کسی اچھی جگہ پر اپلائی کر رہے ہیں یا اپنے ذاتی کام کی حصیت سے بھی چیزیں شروع کر رہے ہیں لیکن غفلت ہے گھرے لو معاملات کو لے کر غفلت ہے اپنے رشتہ داروں کو لے کر ان کی جانب سے کچھ معاملات میں ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے البتہ بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے برج اصد لیو آج کے دن قسمت آپ کا ساتھ دے گی ہر وہ کام آسان ہوگا جس میں آپ محنت کر رہے ہیں ذہنی طور پر آپ اس چیز کو چاہے قبول کریں یا نہ کریں لیکن آپ کے کاموں میں تسلسل رہے گا ہر تعلق ہر محنت آپ کو مصبر نتیجہ دیتے ہو ہوئی دکھائی دیتی ہے نیند پر سکون رہے گی آج اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا مستقبل کے حوالے سے مصبت اشارے جو ہیں وہ آپ کو اس میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بیرون امل سفر کے حوالے سے کچھ معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے والد سے سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اخراجات کا حجم تھوڑا سا کم رہے گا برج سملہ ورگو دوران سفر مشکلات پیش آ سکتے ہیں حادثات کا اندیش پایا جاتا ہے ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا ناومیدی مایوسی پیدا ہوگی سو سال والوں سے البتہ ملقات رہے گی اور اگر کوئی وراثت کے معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر بھی بیس و مباعثہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے خود یا کسی رشتہ دار کو لے کر بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں نوکری پیش آفراد کے کام کاج میں آج دباؤ پیدا ہوگا اس وجہ سے اپنے پر بوجھ محسوس کریں گے دوستوں سے مایوسی پیدا ہوگی خواہشات میں بھی شاید آج آپ کی پوری نہ ہوں برجہ میزان لبرا غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت چل سکتی ہے مد مقابل افراد آپ کے لیے سپورٹیو اور فائدہ مند رہیں گے شراکداروں کے ساتھ مل کر کچھ کام کر رہے ہیں اس میں منافق ارجان رہے گا کہیں سے پیسے آنے کی امید کی جا سکتی ہے شریکہ حیات کے ساتھ تعلقات کی بہتری خریداری کرنے کا موقع گھر سے باید بوٹ لنگ آؤٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں آج اپنے فیصلے دوسروں سے کروانے کا موقع ہے دوسروں سے دل کی بات کر کے بہتر صلاح مشورہ لینا اس میں کوئی مزاکہ نہیں برجہ کرپس کورپیو صحت آج آپ کا ساتھ نہیں دے گی انڈرسٹ رہیں گے آج بیچینی گھبراہت انجانہ ڈر خوف رسٹریشن جو ہے وہ آپ کو تھنگ کر سکتا ہے چڑھ چڑھا پن لڑائی جھگڑے کے اندیشے کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کسی سے کرز لینا ہے اس میں البتہ آ آسانی رہے گی لیکن اس چیز سے گریز کریں تو زیادہ بہتر ہے لوگوں کے روئیہ آپ کو مایوس کر سکتے ہیں قانونی معاملات پیچیدگی اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ کاؤس سیجریریز کی اگر بات کی جائے تو آج بچوں کے ساتھ بہتر وقت گزارنے کا یا ان کو سمجھنے کا موقع ملے گا وہ افراد جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں آج محبوب سے ملقات تو ہے لیکن اگر اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں تو آج بات کی جا سکتی ہے آسانی رہے گی بات مانی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ رشتدار جو ایک طویل عرصے سے آپ سے خفا اور ناراض چلے آ رہے ہیں ان کو مانانے کا بھی آج موقع ملے گا آج اپنے شعبے سے منصلے کا افراد سے ملقات بھی ہو سکتی ہے کسی اہم میٹنگ کا حصہ آن لائن ٹریڈنگ بزنس کرپٹو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی میں دلچسپی رکھنے والے اپنی قسمت کو آزمانا چاہیں تو آج آزمانا سکتے ہیں کہیں سے کوئی اچھی فیور سپورٹ ہو سکتی ہے کسی سے کسی کام کے لیے سفارش کرا رکھی تھی اس کے بھی مصبت نتائج آجاب کو ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج جدی کیپٹیکون گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا مہمان آجاب کے گھر آ سکتے ہیں کسی کی شادی کی بات چیت چل رہی تھی خاطرخواہ مصبت نتائج ملتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں والدہ کی قربت رہے گی والدہ سے راز و ریاض کرنے کا موقع ملے گا زمین جادات پروپ پروپٹی کا حصول اس میں بھی سنجیدگی نظر آتی ہے خاندانی معاملات سنجیدگی اختیار کریں گے ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے آج اس کے مصبت نتائج مل سکتے ہیں رسک روزگار کی تبدیلی میں آسانی رہے گی گھر کی شفٹنگ میں آسانی دکھائی دیتی ہے آج اپنی ذاتی سواری لینے کی خواہش پیدا ہوگی یا اس کے مرمتی کام کروانے کا موقع ملے گا برج دلو ایکیوریس متوقع ہے اندرون ملک کسی ضروری کام آپ کے غرص سے آپ کو ٹرابل کرنا پڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر اور کچھ حد تک مایوس کن بھی ہو سکتے ہیں کہ آغاز تعلق کا اتنے اچھے انداز میں نہیں ہوگا لیکن آپس میں گفتگو کر لینے سے معاملات سلشتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پڑوسیوں سے البتہ ملکات رہے گی یا ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملے گا یا ان کی جانب سے کچھ سپورٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آج کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملے گا بہرحال آج مسروفیت آپ کی بے پناہ رہے گی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے برجہود پائیسز فانینچلی طور پہ آج کا دن بہتر الفاظ کا چناؤں بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کیجے گا تاکہ کسی کی دل آزاری جو ہے وہ نہ ہو سکے جیداروں سے ملکات متوقع ہیں اچھے انداز میں رہے گی اپنی عقل حیثیت شخصیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زندگی میں آنے والی ہرڈلز اور مشکلات قدور کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہیں گے کچھ خورا کی گھر میں get together یا گھر سے باہر کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اجازتیں اللہ حافظ